اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے کچن تو آئیے سیکھتے ہیں کچن میں بولے جانے والے انگلیش فکرات اور ان کے ساتھ بہت سارے وکیابلری ورڈز جن سے آپ کے لئے کچن میں انگلیش بولنا ہو جائے گا بہت ہی آسان لیٹس کیٹ گوئنگ پیداور ٹوڈیز لیسن مجھے کھانا لگانا ہے کھانا میل لگانا سرب I have to serve the میل مجھے کھانا لگانا ہے I have to serve the میل ذرا نمک ادھر کرنا kindly pass me the salt نمک سالٹ ذرا نمک ادھر کرنا kindly pass me the salt کھانا ہڑپ مت کرو don't gulp your میل ہڑپ کرنا گلپ کھانا ہڑپ مت کرو don't gulp your میل چپڑی روٹی بنا دو make a smeared bread دو پڑی سمیرد make a smeared bread توا گرم کرو توا گریڈل گرم کرنا preheat توا گرم کرو preheat the gridle توا گرم کرو preheat the gridle آٹا چھان لو چھاننا شیفت آٹا floor آٹا چھان لو شیفت the floor شیفت the floor چائے چھان لو سٹرین دھٹی چائے چھان لو سٹرین دھٹی روٹی پلٹا دو turn the flat bread upside down روٹی پلٹا دو turn the flat bread upside down پلٹانا upside down تھوڑا سا پانی ڈال دو pour little water تھوڑا سا پانی ڈال دو pour little water آٹا گون دو need the dough آٹا گون دو need the dough اس کے اندر کنیڈ نہیں پڑھیں گے بلکہ need پڑھیں گے کیونکہ k silent ہے need the dough چھوٹی چھوٹی لویاں بنا دو roll the dough into small balls چھوٹی چھوٹی لویاں بنا دو roll the dough into small balls میں روٹیاں بیل رہی ہوں آئی آم رولنگ دچ پاتیز بیل نہ رولنگ میں روٹیاں بیل رہی ہوں آئی آم رولنگ دچ پاتیز دودھ اُبال دو boil the milk اُبال نہ boil دودھ اُبال دو boil the milk پلیز پیاز کو بھون لوں پلیز فرائے دا انین پلیز پیاز کو بھون لوں پلیز فرائے دا انین آنین اسے نہیں پڑتے بلکہ اسے انین پڑتے ہیں دودھ اُبال کر بہ رہا ہے the milk is boiling over پانی اُبال کر ختم ہو گیا the water has boiled away پانی اُبال کر ختم ہو گیا the water has boiled away اسے دس منٹ دھیمی آنچ پر پکاؤ cook cover a low heat for 10 minutes اسے دس منٹ دھیمی آنچ پر پکاؤ cook cover a low heat for 10 minutes آنچ دھیمی کر دو turn down the heat اسے دوسری طرح کہتے ہیں reduce heat to low آنچ دھیمی کر دو turn down the heat reduce heat to low لگتار ہلاتے رہو stir constantly لگتار ہلاتے رہو stir constantly لگتار constantly گاڑا ہونے تک دودھ کو اُبالو boil till milk is thickened گاڑا ہونے تک دودھ کو اُبالو boil till milk is thickened گاڑا thickened وہ برتن دو رہی ہے she is doing the dishes یا دوسری طرح she is washing the dishes وہ برتن دو رہی ہے she is doing the dishes کھاتے ہوئے خوشک کرو dry all the washed dishes خوشک dry کھانا کب تیار ہوگا when will the meal be ready کھانا کب تیار ہوگا when will the meal be ready کھانا meal کب when زیادہ تیز مت کھو don't eat so fast زیادہ تیز مت کھو don't eat so fast i hope that this video is very helpful for you please subscribe to my channel for more videos like this and also press bell icon for notification of my upcoming videos اب مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ